السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور میرے لادلے قائد میرے لادلے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب آپ نے ابھی کل کی بات ہے انہی پتھانوں کو بے وقف کہا تھا اور آج آپ انہی سے ووٹ مانگنے چلے گئے پھر جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ تو ہونا ہی تھا دوستو میرے لادلے قائد نے آپ کو یاد ہوگا کہ ان غیور پتھانوں کو بے وقف کہا تھا اور پھر جانے ان کو کیا سوجی کہ آج ان کے پاس ووٹ مانگنے چلے گئے پھر انہوں نے جو ان کا حشر کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مین سٹیم میڈیا ہے یہ جو نیوز چینلز ہیں یہ اس وقت مکمل طور پر کنٹرولڈ ہیں اور آلکار بنے ہوئے ہیں پرپیگنڈا مشین بنے ہوئے ہیں اسپیشلی عمران خان صاحب کے ایشو کو لے کر جس طرح سے پرپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا دوسری جانب یہ مافیا یہ وارداتی ہے باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں اور الحمدللہ میں اپنے اس چینل کا ذریعے ان کی کئی وارداتوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں اور آج پھر انہی کی ایک واردات کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑ جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور ان کے پرپیگنڈے سے بچیے دوستو میرے لادلے قائد میرے لادلے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ پتھان بے وقوف ہے پتھان جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پتھانوں نے باتوں میں آ کر ہم پر بیماری مسلط کر دی پاکستان پر بیماری مسلط کر دی پتھانوں نے پتھانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے اور بیماری کس کو کہہ رہے تھے بیماری بھی ایک پتھان کو کہہ رہے تھے یعنی کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم عمران خان صاحب جو ان سے کہیں زیادہ پڑے لکھے ہیں انہیں یہ بیماری کہہ رہے ہیں وہ پتھان جن کی بڑی خدمات ہیں جن کے بڑے کارنامے ہیں ان کی ذرا ہسٹری نکال کے آپ دیکھئے جنہیں آپ بے وقوف کہہ رہے ہیں چلو آپ مان لیا آپ کی نظر میں بے وقوف ہے مان لیا تھوڑے ایک لمحے کے لیے مان لیجئے پتھان بے وقوف ہے اگر ہیں تو پھر آپ ان کے پاس آم لینے گئے تھے آپ ان کے پاس پھر کیوں گئے کیا لینے گئے کیا آپ کو سوجی کس پاگل نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ انہی پتھانوں کے پاس چلے جائیں اور پھر آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے چلے جائیں آخر کیوں کس کے کہنے پر میرے لادلے قائد کس کے کہنے پر پھر وہاں پر ہوا کیا میں آپ کو بتا دوں اور ایسے وقت میں گئے جب وہاں پر کے پی کے میں پتھان لاشیں اٹھا رہے ہیں اور یہ وہاں پر چلے گئے جلسے سجانے ایک طرف پتھان جو ہے وہ اپنی لاشوں پر ماتم کر رہے ہیں اپنے پیاروں کو دفنا رہے ہیں تو دوسری جانب میہ کے ترانے چل رہے ہیں میرے لادلے قائد کے ترانے چل رہے ہیں اور میرے لادلے قائد کی لادلے سابزادی پروپیگنڈا مشین وہ بھی وہاں پر موجود تھی انہوں نے کیا کہا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو بتاتا ہوں میرے لادلے قائد نے اور لاش کی میں نے بات کی تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے رانمات تھے بڑے ینگ لیڈر بڑے انرجیٹک اور ان کا میں نے انٹرویو بھی شیئر کیا ہے تھوڑا عرصہ پہلے میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا رہان زیب صاحب انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا نہق خون ہوا ان کا اور ایسے میں بجائے اس بہیمانہ قتل کی مضمت کرتے میرے لادلے قائد وہیں پر ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے ارے آپ سے تو آپ کے داماد جی بہتر نکلے کیپٹن سفدر صاحب کیپٹن سفدر صاحب گزر رہے تھے تو شاید اسی جلسے گاہ کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ پاکستان تحریک انصاف کے دو جھنڈے ہاتھ میں تھام کے کھڑا تھا جب ہاتھ میں تھام کے کھڑا تھا تو وہاں سے کیپٹن سفدر صاحب گزریں کیپٹن سفدر نے اس بچے کو دیکھا تو سفدر صاحب بچے کی طرف مڑے بچے کی طرف جب مڑے تو ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید بچے کو تھپڑ لگا دیں گے کیونکہ برداشت تو ہے نہیں نا ان میں لیکن اس شخص نے بچے کے کاندھے پر تھپکی دی بچے کا سر چوما بچے کو پیار دیا اور آگے گزر گئے ان کے اس ایکٹ کو ان کے اس ایکٹ کو آج پورا پاکستان سرہ رہا ہے کہ کیپٹن سفدر نے ایک بڑی اچھی مثال قائم کی ہے برداشت کی اور دوسروں کو عزت دینے کی اچھا لیکن اگر بات کی جائے ہمارے لیڈران کی ہمارے لادلے لیڈران کی تو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کا اگرہنما قتل ہو چکا ہے مجال ہے جو ایک مضمتی لفظ بھی انہی کے درمیان کھڑے ہو کر میرے لادلے قائن نے بولا ہو نہیں وہاں پر کھڑے ہو کے بھی مقافات عمل کا درس دے رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے بھی عمران خان صاحب پر تنقید کر رہے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کے انہی سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے عمران خان کو کیوں چنا ارے وہ آپ جانتے نہیں ہیں وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں وہ کہتے ہیں عمران خان پتھان ہے اور پتھان کے بارے میں جس پتھان کو آپ بیماری کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جان دیں گے پتھان نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں جان دیں گے خان نہیں دیں گے خان کے لیے جان دیں گے اگر پی ٹی آئی کا کوئی اس وقت کنڈیڈیٹ ان سے ووٹ مانگنے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہو ہم خود ووٹ لے کر آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہمارا ووٹ عمران خان کی امانت ہے وہ عمران خان کے لیے مرنے کو تیار ہیں جان دینے کو تیار ہیں اور آپ وہاں پر کھڑے ہو کے انہی کو کہہ رہے ہو کہ آپ بے وکوف ہو عمران خان کو ووٹ دیتے ہو آج پھر جلسے میں وہی بات کر رہے تھے آج پھر جلسے میں وہی بات کر رہے تھے کہ آپ عمران خان کو ووٹ دے کر لائے آپ نے مجھے ووٹ کیوں نہیں دیا اب کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ دیجئے گا اچھا ہوا کیا ہوا یہ کہ جلسہ نون لکھا اس سے پہلے کے پی کے میں دو جلسے نون لکھ کر چکی ہے دو ناکام تجربات کر چکی ہے آپ نے مریم نواز صاحبہ کا عبد آباد نے جلسہ دیکھا کیا حشر ہوا ان کا وہاں پر شہباز شریف صاحب کا مانسیرہ میں جلسہ دیکھا آپ نے کیا حشر ہوا ویسے تو فلوپ جلسوں کے ایک طویل فیرست ہے اب چلے گئے جہاں پر ان کا کوئی بھی نہیں ہے جہاں پر ان کا کچھ بھی نہیں ہے ان کو پچیس ووٹ نہیں ملنے وہاں سے اور وہاں پر چلے گئے جانے کیا سو جی ان کو ٹھیک ہے آپ کا سکیجول تھا جلسوں کا آپ نے سکیجول میں سوات مینگورا رکھا ہوا تھا آپ کا جو ہے وہ پری شیڈول تھا آپ کا یہ جلسہ لیکن لیکن جب آپ کو اب پتا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں جب سے آپ نے انہیں بے وکوف کہا ہے کم از کم اس میں معذرت تو کر لیتے آپ نے تو معذرت تک نہیں کی کم از کم اس کی کوئی کلیریفیکیشن دے دیتے کوئی جھوٹی سچی جسٹیفیکیشن ہی دے دیتے کہ آپ نے انہیں بے وکوف کیوں کہا ہے آپ ان سے ووٹ مانگنے چلے گئے اچھا پی ٹی آئی کو اس وقت جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں اسپیشلی پتھان بڑے ہی سمارٹ ہیں پتھان بڑے ہی سمارٹ ہیں انہوں نے یہاں پہ کیا کیا یہ منظر ہم نے مانسیرہ میں بھی دیکھا جب شیہباز شیریف صاحب کا جلسہ تھا چھوٹے لادلے صاحب کا اب بڑے لادلے صاحب کے اور لادلی صاحبہ کے جلسے میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے جناب چونکہ پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نون لیگ کے جلسوں میں گھس جاتے ہیں انہیں ایک جگہ چاہیے ایک سپیس چاہیے جہاں پر وہ کٹھے ہو سکیں اور اس طرح سے وہ کیا ہوتا ہے نون لیگ کے جلسوں میں گھس جاتے ہیں اور ہزار دو چار ہزار بندہ ایک ساتھ گھس جاتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہیں کس پارٹی کے پتہ تب چلتا ہے جب لیڈر تقریر شروع کرتا ہے تو سامنے سے عمران خان زندہ باد کی اور قیدی آر سو چار کے نارے لگ جاتے ہیں آپ نے وہ بچہ دیکھا دو جھنڈوں والا پی ٹی آئی کے جھنڈوں والا اب جرہاں سوچئے آپ کے جلسے میں آپ کے جلسے کے راستے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر وہ بچہ کیا کر رہا تھا وہ ایک بچہ نہیں تھا ایسے ہزاروں لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اپنے دلوں میں چسپاں کیے وہاں پر موجود تھے جو جھنڈے آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے وہ ان کے دلوں میں جھنڈے تھے کیونکہ دلوں میں تو آپ نہیں جانک سکتے آپ نے تو تقریریں ہی جھاڑنی ہوتی ہیں خیر جب تقریر شروع ہوئی اور تقریر میں عمران خان صاحب کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو پتھانوں نے بدلہ لے لیا پتھانوں نے وہاں پر میاں صاحب کی تقریر روک کر ان کے سامنے نارے لگائے اور پھر میاں صاحب وہاں پر وہ کھلا گئے میاں صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی ووٹ کس کو دو گئے تو انہوں نے میاں صاحب کے سامنے کہہ دیا قیدی آٹھ سو چار کے اچھا پھر میری چھوٹی لڑلی قائد صاحبہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بشرا بیگم کو جب چودہ سال قید کی سزا ہوئی وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی اور پھر اڈیالہ جیل سے ان کو بنیگالہ منتقل کر دیا گیا سب جیل قرار دیا گیا تو پہلے ہی میں نے بتا دیا تھا بلکہ کئی لوگوں نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ مریم نواز صاحبہ کی ایماء پر ہو رہا ہے اور اس کو وہ کل اپنے جلسے میں ضرور ڈسکس کریں گی کہ دیکھیں ان کو فیور دی جا رہی ہے اور مریم صاحبہ نے آج ایز ایکسپیکٹڈ ویسا ہی کیا جب ذکر کیا تو لوگوں نے آئینہ دکھا دیا لوگوں نے وہ صاحبیوں کی ویڈیوز نکال کے دکھائیں بی بی کل رات صاحبی یہ بات کر رہے تھے کہ مریم صاحبہ کی ایماء پر یہ ہو رہا ہے اور آج اس کو کیش کروانے کی کوشش کریں گی تو اس چیز کو وہی پر ریجیکٹ کر دیا خیر دونوں باپ بیٹی نے آپ کو پتہ ہے ایز ایویو اور مختصر سی تقاریر کی سامنے پیٹی آئی کے نعرے بجتے رہے اور نون لیک کا وہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا جتنے بھی تھے پیٹی آئی کے تھے وہ بھی تھے بھی بہت کم بہت کم تعداد میں اب لوگ تو دو چار سو بندے بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارے جو ہیں وہ جلسے کے لوگ ہیں لیکن اصل لوگ میرے لادلے قائد کہتے ہیں کہ اصل لوگ جو ہیں وہ دیوار کے اس پار ہیں جو کہ عام انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے میرے لادلے قائد کہہ رہے تھے یہ تو ٹھیک ہے جو عوام میرے سامنے ہیں لیکن جو میرے اصل جو آڈینس ہے نا وہ دیوار کے اس پار ہیں جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتے صرف ان کو فرشتے ہی دیکھ پاتے ہیں تو وہ میاں صاحب کے سپورٹرز بیرال تھے جن کو صرف فرشتے ہی دیکھ پاتے ہیں یا پھر جن کو دیکھ کر وہ مرگا ازان دیتا ہے یا پھر جن کو دیکھ کر آدھی راک کو کتہ بھونگتا ہے وہ آڈینس تھے اور وہ ہمیں نظر نہیں آئے عام انسانی آنکھ کو میڈیا کو کیمرو کو نظر نہیں آئے لیکن میرے لادلے قائد کو نظر آگئے خیر میرے لادلے قائد ایک بار پھر مایوسی کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے اور وہاں سے چلتے بنے واپس آگئے ہیں ایک اور حضیمت کا ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے میرے لادلے قائد کو لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج بھی میرے لادلے قائد اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ نہیں ہے آج بھی وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پتھان بے وقوف ہے اور پھر انہی پتھانوں سے جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں تو اس کا رییکشن تو ایک رییکشن تو آج آپ نے دیکھا اصل رییکشن آٹھ پروری کو آئے گا میرے لادلے قائد یہ یاد رکھئے گا دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ